کیا آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی آج کے دن قومی اسمبلی کا جلاس ہے سینر کا جلاس ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ گفتگو کریں گے اس کے علاوہ مولانا فضل رحمان بہت ہی اہم بنے ہیں کیا مولانا فضل رحمان آئینی ترمیم کے لیے وورٹ دے دیں گے یا نہیں دیں گے رات کے اس پہر نواز شریف شہباز شریف اس کے علاوہ آصف لی زرداری بلابل بھٹو یہ تمام لوگ مولانا فضل رحمان سے ملاقات کر رہے ہیں اور جاتی عمرہ میں یہ ملاقاتیں جاری ہیں کیا مولانا فضل رحمان صاحب آئینی ترمیم کے لیے وورٹ دیں گے یا نہیں دیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف کے ایمنیز کو ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے اگوا کیا جا رہا ہے گائب کیا جا رہا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وورٹ لینا ہے باقی تحریک انصاف احتجاج کے حوالے سے کیا حکمت حملی رکھتی ہے کیا تحریک انصاف کس طرح احتجاج کرے گی کیا ڈی چوک میں کرے گی یا ہر شہر میں کرے گی تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومنٹ ضرور کرنا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کرتے ہیں آج کا ویلاغ شروع آئینی ترمیم یہ جتنی سہتی جتنی پبندی عمران ہن سے ملاقات کی پبندی ہو جائے تحریک انصاف کے لوگوں کو جیل میں ڈالنا ہو عمران ہن کی بہنوں کو جیل میں ڈالا گیا اس کے علاوہ جو کچھ ہوا یہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کرنے کے لیے ہو رہا ہے آئینی ترمیم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی گفتگو کریں گے تحریک انصاف کے اہم رہنمہ اصد کا اصد نے اس حوالے سے اہم چیز لکھی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اب بتاتے ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے آج قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اور آج ہی سینڈر کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے آئینی ترمیم کے لیے آپ کو پتا ہے اگر ہم ایک ماہ تقریبا پیچھے جائیں تو آئینی ترمیم کے لیے مولانا فضل الرحمن صاحب کا ترلے منتے کی جا رہی تھی ان کے گھر میں چکر لگائی جا رہے تھے کبھی موسن نکوی جاتے تھے کبھی بلاول بٹو جاتے تھے کبھی نولی کا وفد جاتا تھا لیکن مولانا فضل الرحمن آئینی ترمیم کے لیے نہیں مانے اس کے بعد اجلاس ہوتا ہے اجلاس پانچ منٹ ہوتا ہے اجلاس ہتم ہو جاتا ہے لیکن تب ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ ہم نے آئینی ترمیم کروانی ہے چاہے جو بھی ہو جیسے بھی ہو ہم نے آئینی ترمیم منظور کروانی ہے اس کے بعد تحریکن صاحب کے ایمنی سینیٹرز جو ہیں وہ حیبر پہتون ہا چلے جاتے ہیں حیبر پہتون ہا شیفٹ ہو جاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ تحریکن صاحب کے ایمنیز کے گھروں میں چھاپے مارے جاتے ہیں انہیں اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے سو تحریکن صاحب کے جو ایمنیز جو سمجھتے تھے کہ ہم پہ سہتی ہوگی وہ حیبر پہتون ہا چلے جاتے ہیں آج شیع وقاس اکرم نے بہت سے انکشافات کا اظہار کیا ہے اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ میاں فیاز بچھٹ صاحب ہیں شیع وقاس اکرم کہتے ہیں ان کے سولہ سالہ جوان بچے پلاس جو ہوتا ہے اس کے ذریعے چمری کھنچی گئی سینے سے کھنچی گئی اور زوم کے ذریعے ان کی والدہ کو دکھایا گیا اتنی تکلیفیں دی گئیں صرف اور صرف آئینی ترمیم کا ووٹ لنے کے لیے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں فیاز صاحب کے حوالے سے وہ کسی صورت وور نہیں دے رہے ان کے بچے ان کی فیملی اس طرح محفوظ ہیں اور حیبر پہتون ہاں میں موجود ہیں کیونکہ حیبر پہتون ہاں ہی بہت ایسا صوبہ رہ گیا ہے جو اپنے لوگوں کو تحفظ دیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا حیبر پہتون ہاں میں کسی دوسری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ساتھی نہیں کی جاتی جس طرح پنجاب میں ترک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں آئینی ترمیم کیا منظور ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی آج میری ترک انصاف کے ایک دو ایم این ایس سے بات ہوئی میں نے پوچھا ہاں جی کیا سمجھتے ہیں کیا آئینی ترمیم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اور یہ بہت ہی اہم ایم این ایس ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے کون سے ایم این ایس بٹ چکے ہیں کون سے ایم این ایس محفوظ ہیں کون سے ایم این ایس بور دیں گے ہم کچھ ایم این ایس کی بات کریں ایک اسمان ہے اس کے علاوہ ظہور قریشی صاحب ہیں ان کا کوئی رابطہ نہیں ترک انصاف سے باقی ریاض فتیانہ کی بات کی جا رہی تھی اورنگ دیب کچی کی بات کی جا رہی تھی اورنگ دیب کچی کا بھی ترک انصاف سے کوئی رابطہ نہیں لیکن اندرون جو ڈیسورسز ہوتے ہیں حبر یہ ہے کہ آٹھ ایم این ایس ترک انصاف کے توڑ لیے گئے ہیں کیا یہ حبر سج ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ جس دن آئینی ترمیم کا بلد جو ہو وہ پیش کیا جائے گا اسی دن پتہ چل جائے گا آج قومی اسمبلی کا جلاس ہے سینڈر کا جلاس ہے آج کیا آئینی ترمیم منظور کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے نیکس اجلاس میں کی جاتی ہے یہ دیکھا جائے گا اب میں بات کرتا ہوں کہ آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے جو زور لگایا جا رہا ہے شاہ محمود قریشی کی بہو زین قریشی کی اہلیہ کو ناملوم لوگوں نے اٹھا لیا ہے گائب کر لیا ہے دیکھیں یہ ظلم ہے یہ ستم ہے اور ایک ایسے ہاندان کی بیٹی کو اٹھایا جا رہا ہے ایک ایسے ہاندان کی بہو کو اٹھایا جا رہا ہے جن کی ہسٹری ہے پاکستان کی سیاست میں شاہ محمود قریشی ایک ہسٹری ہے زین قریشی شاہ محمود قریشی مہربان قریشی ہمیشہ انہوں نے شرافت کی سیاست کی ہے کوئی بدماشی کی آداروں کے حلاف بات نہیں کرنا شرافت کی سیاست کی ہے لیکن آج اس قدر حالات گمبیر ہو چکے ہیں کہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کس کی بہن کو اٹھایا جا رہا ہے کس کی بہو کو اٹھایا جا رہا ہے اس سے پہلے سادولہ بلوچ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کو میری پپو کو میری بیٹی کو اٹھایا گیا اس کے علاوہ میں نے میاں فیاض بچر کی بات کی ان کے جوان سولہ سالہ بیٹے کو اٹھایا گیا اس کے علاوہ آج لٹرس جو ہے ابر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کی بہو زین قریشی کی اہلیہ کو ناملوم لوگوں نے اٹھا لیا ہے جس کا بقاعدہ طور پر جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں زین قریشی کی بہن ہیں مہربان قریشی انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے اب بات کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں کرنے کیا جا رہے ہیں آئینی ترمیم میں اسد قیسر صاحب اکتے ہیں کہ حکومتی آئینی پیکج کے حوالے سے مسلسل جوڑ ہو رہی ہے جو آئینی مسعودہ تیار کیا گیا ہے یہ کسی کو نہیں پتا البتہ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ آئینی مسعودہ جو ہے یہ پرانا جو پشلی دفعہ یہ آئینی ترمیم منظور کروانا چاہتے تھے یہ وہی مسعودہ ہے اس میں یہ آئینی عدالتوں کے علاوہ ملٹری کوٹ کی بات کر رہے ہیں آئینی عدالتوں کے علاوہ ملٹری کوٹ کی بات کی جا رہی ہے اس مسعودے میں پھر کیا ہوگا کسی بھی پاکستانی کو اٹھائیں ملٹری کوٹ میں لے جائیں کسی بھی پاکستان کو جس کا دل چاہے جو مرضی کرے سو اسد قیسر صاحب کہتے ہیں کہ عمران حان نے حقیقی ازادی کی حاضر قربانی دی ہے اور دے رہے ہیں پاکستان کی کون کو میں پیغان دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ باہر نکلیں احتجاج کریں آپ باہر نکلیں آپ نے یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہونے دینی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ممران کو ایک ایک عرب سے زائد کی آفر دی گئی ہے آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے کے لیے ایک عرب سے زائد کی آفر دی گئی ہے یہ ایک عرب کہاں سے آئے یہ پاکستان کی قوم کے ٹیکس کا پیسہ ہے جو ایک ووٹ حرید نے کے لیے دیا جا رہا ہے اس سے پہلے سندھ ہاؤس میں بھی آپ کو پتہ ہے منڈی لگی تھی اور اب کیا ہوتا ہے آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی یہ دیکھا جائے گا تحریک انصاف نے جمعے والے دن احتجاج کا فیصلہ کیا ہے اور یہ احتجاج ہر شہر میں ہوگا شیب وکاس اکرم نے اس کا اعلان کیا ہے لیکن جو میں سمجھتا ہوں جو میری ناکس رائے ہے یہ احتجاج کس طرح ہوگا جو ہر شہر میں احتجاج ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی شہر میں سو نکلاتے ہیں کسی شہر میں دو سو کسی میں تین سو کسی میں چار سو بیس میٹیا پچاس میٹیا ایک گھنٹہ احتجاج ہوتا ہے ہتم ہو جاتا ہے اس طرح کے احتجاج سے کبھی بھی نہ آئینی ترمیم لکنے والی ہے نہ امرانہان باہر آنے والے ہیں نہ ہی یہ ظلم ستم ہتم ہونے والا ہے جو احتجاج ہوتا ہے وہ احتجاج لاکھوں کی تداد میں جب لوگ نکلتے ہیں تب ہی اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جمعہ والے دن احتجاج کیا جائے گا اور جمعہ والے دن ہر شہر میں لوگ نکلیں تھوڑی تھوڑی تداد میں لوگ نکلیں تو اس کا میں سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے قبرش کرتے گزشتہ چھ سالوں سے میں تحریک انصاف کو کور کر رہا ہوں میں قبرش کرتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں اس احتجاج سے تحریک انصاف کو یا امرانہن کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ لوگ گرفتار ہوں گے ایک دفعہ پھر سہتی ہوگی جب اکٹھے ہوگے نکلتے ہیں تو تب ایک طاقت ہوتی ہے سو دیکھتے ہیں جمعہ والے دن کس طرح احتجاج ہوتا ہے کیسے احتجاج ہوتا ہے لیکن تحریک انصاف نے مضاحمت کا فیصلہ کیا ہے جو مفامت کی بات کی جا رہی تھی جو مفامت کی بات ہوتی تھی تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مفامت نہیں ہوگی اب ہوگی تو صرف اور صرف مضاحمت ہوگی اس کے علاوہ تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ امرانہن کو امرانہن کی بہنوں کو انتظار پنجوتہ کو اور باقی تمام اسیران کو جل سے جل رہا کیے جائے اس کے حلاف احتجاج ہوگا اس کے علاوہ آئینی ترمیم کو کسی بھی صورت قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے امرانہن کو بنیادی حقوق دینے کا یہ کہا گیا ہے کہ امرانہن کو بنیادی حقوق دیے جائیں ورنہ ہماری احتجاجی تحریک زور پکر دی جائے گی اور پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے یا کہاں پہنچنا ہے اب یہ فیصلہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کرنا ہے لیکن جو تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کی یہ ریمانڈ ہے کہ آپ ہر شہر میں احتجاج کا فیصلہ نہ کریں بلکہ آپ سترہ تری یعنی کل کے دن ڈی چوک کا اعلان کریں دیکھئے گا قوم نکلتی ہے آپ کا پوتا ہے کہ اسلام آباد مکمل طور پر سیل ہے اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد کی تمام روڈز ون ہیں تو ان حالات میں اسلام آباد میں احتجاج کرنا بہت مشکل ہوگا اور اگر تحریک انصاف یہ فیصلہ کھڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں انتظامیاں بہت ہی سہتی کے ساتھ نفٹے گی باقی آئینی ترمیم کے حوالے سے دیکھتے ہیں آج اسمبلی اجلاس میں کیا ہوتا ہے سینٹ کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے کیا تحریک انصاف اپنی گنتی پوری رکھتی ہے کیا آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے نہیں ہوتی آپ کو اپ ڈیٹ یہ ترہیں گے آپ نے اپنی رائے کا ازار ضرور کرنا ہے آپ کا سمجھتے ہیں کیا آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی یا نہیں ہوگی دعا میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ